السلام علیکم ورحمت اللہ اقرح حفاظ سیکنڈر سکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فیزکس میں آج کلاس ٹین میں لیکچر نمبر فیفٹین شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس ٹاپک ہے ریفریکشن آف لائٹ ریفریکشن آف لائٹ یہ بھی لائٹ ویوز کی ایک فینومنہ ہے جس طرح ریفریکشن تھا کہ جب لائٹ کسی سرفیس کا ٹکراتی ہے تو وہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے پھر ہم نے اس میں میررز پڑے سیریکل میرر اور پلین میرر اور اس کی میرر ایکویشن بھی پڑا اب ہم ریفریکشن آف لائٹ کو سمجھتے ہیں دیکھیں ہم ہمیں پتا ہیں کہ لائٹ جو ہیں یہ سٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہے جب کسی ایک میڈیم میں کسی ٹرانسپیرنٹ میڈیم میں ٹریول کرتی ہیں چاہے ایر کے اندر چاہے واتر ٹرانسپیرنٹ واتر کے اندر یا کسی گلاس کے اندر لائٹ پاس ہوتی ہیں تو وہ سٹریٹ پاس پڑ جاتی ہے لیکن جب وہ ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں انٹر ہوتی ہے تو اس کے باؤنڈریز کے اوپر اس کے اندر چینجز پیدا ہو جاتی ہیں اس کے سپیڈ اور ڈائریکشن میں چینج پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں کہ ریفریکشن آف لائٹ کی ڈیفینش یہا ہے کہ ریفریکشن آف لائٹ is the change آف ڈائریکشن آف لائٹ as it moves from one material میڈیم to another کہ کسی لائٹ کے اندر جب وہ ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں تو باؤنڈری کی اوپر اس کے سپیڈ اور ڈائریکشن میں چینج پیدا ہو جاتی ہے تو یہ چینج کا پیدا ہو جانا اس کا بینڈ ہو جانا یہ کہلاتا ہے ریفریکشن آف لائٹ تو یہ بات آپ نے ویوز کے اندر پڑی تھی جب وارٹر ویوز ہم پڑھ رہے تھے میکینیکل ویوز کہ جب وارٹر ویوز رپل ٹینک کے اندر کسی دیپ اینڈ سے شیلو اینڈ میں انٹر ہوتی ہیں یا شیلو اینڈ سے دیپ اینڈ میں انٹر ہوتی ہیں تو وہ بینڈ ہو جاتی ہیں وہ تھوڑی سی مڑ جاتی ہیں یہ وارٹر ویوز کا یا کسی بھی ویوز کا کسی میڈیم کے اندر بینڈ ہو جانا یہ کہلاتا ہے ریفریکشن آف ویوز یا ریفریکشن آف لائٹ کیونکہ یہاں لائٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم کے دے ریفریکشن آف لائٹ تو ریفریکشن آف لائٹ میں ہم نے اس پانچے جو ہیں یہ ترمیناولوجی تھی اس کو سمجھنا ہے تو نمبر فرسٹ ہیں انسیرنٹ رے انسیرنٹ رے یعنی ری آف لائٹ اپروچنگ دا باؤنڈری ریفریکٹنگ سورفیس بیٹوین ٹو میڈیا یعنی آنے والی لائٹ یہ ایک لائٹ وہ ہے جو کسی سورس سے نکل کر کسی میڈیم کے اندر انٹر ہوتی تو باؤنڈری تک کا جو لائٹ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انسیرنٹ رے اور جب وہ کسی میڈیم کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں اور وہ بینڈ ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر کہیں گے ریفریکٹڈ رے نمبر سیکنڈ سو در رے آف لائٹ موئنگ آوے فرم در باؤنڈری بیٹوین در ٹو میڈیا تو وہ کہلائے گی ریفریکٹڈ ویو مسئلن آپ کے سامنے یہ کوئی واتر کا جو ہیں گلاس میں کسی ٹرپل گلاس جار کے اندر رکھا ہوا ہیں کسی ٹینک گلاس کا ٹینک ہیں اور پانی سے بڑا ہوا ہیں تو اوپر والی جو لائٹ ہیں اس کو انسیڈنٹ لائٹ کہیں گے انسیڈنٹ رے کہیں گے اور جو یلو کلر میں آپ کو بند ہوتی نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے ریفریکٹڈ لائٹ یا ریفریکٹڈ رے آچھا جی تو پوائنٹ آف انسیڈنٹ نمبر ترد تو وہ پوائنٹ جہاں انسیڈنٹ رے سٹرائک ہوتی ہیں یا ریفریکٹڈ رے وہاں سے گوز ہوتی ہیں موو کرتی ہیں اوے ہوتی ہیں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں انسیڈنٹ آف انسیڈنٹ اور نورمل the line drawn at the right angle to the refracting surface at the point of انسیڈنٹ is called نورمل کیا مطلب ہے کہ وہ line جو point of انسیڈنٹ کے ساتھ اس surface کے ساتھ 90 کا انسیڈنٹ بنا رہا ہو پرپینٹی کلر ہو تو اس کو کہیں گے نورمل پیر نمبر 5 جہاں انسیڈنٹ اور انسیڈنٹ اور انسیڈنٹ اور انسیڈنٹ اور انسیڈنٹ between انسیڈنٹ ray and normal is called angle of انسیڈنٹ angle анسیڈنٹ ray اور normal کے ساتھ جو انسیڈ بنا رہے گے اس کو انسیڈا of انسیڈنٹ کہتے ہیں اور انسیڈ اور انسیڈ of refraction اور انسی بھی de ساعتی Child has انسیڈ optically denser میڈیم کیسے کہتا ہے تو میڈیم having a greater refraction effect slower speed of light so the actual density may or may not be greater کیا مطلب ہیں کہ دو میڈیم ہیں مثلا light آ رہی ہے air سے اور انٹر ہو رہی ہے water میں تو air water کے مقابلے میں rear میڈیم ہیں optically rear میڈیم ہیں اور water اور air کے مقابلے optically denser میڈیم ہیں یا light water سے آ رہی ہے اور glass کے اندر انٹر ہو رہی ہے تو glass water کے مقابلے میں denser میڈیم ہیں optically denser یا water glass کے مقابلے میں optically rear میڈیم ہیں تو یہ تھے terminologies اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ refraction of light کیا مطلب کیا ہے کہ جب incident ray کسی optically denser میڈیم میں انٹر ہوتی ہیں تو وہ ریفریکٹ ہو جاتی ہیں point of incident کے اوپر ریفریکٹ ہو جاتی ہیں تو وہاں پر angle of incident اور angle of refraction بانتا ہی تو جب light کسی rear میڈیم سے مثلا air وہاں سے انٹر ہوتی ہے کسی denser میڈیم میں مثلا glass یا water تو وہاں اوپر وہ ریفریکٹ یعنی normal کی طرف جھگ جاتی ہیں وہ bend toward the normal ہو جاتی ہیں اور جب light کسی denser میڈیم سے rear میڈیم میں انٹر ہوتی ہے تو point of incident کے اوپر normal سے bend away ہو جاتی ہیں اب اس بات کو اس ڈائیگرام سے آپ ذرا سمجھیں کہ یہاں پر آپ کو یہ ڈائیگرام پہلے نظر آ رہا ہے کہ جو blue colors کا میڈیم ہیں یہ glass ہیں اور جو white color کا میڈیم ہیں وہ air ہیں تو جب light air سے water کے انٹر ہوتی ہیں مثلا اوپر آپ نے کوئی laser gun رکھا ہوا ہیں کوئی torch رکھا ہوا ہیں اور torch سے آپ light کو پیک رہے ہیں اس glass کے اوپر تو اس glass کے اندر جب وہ انٹر ہوتی ہیں تو وہ مڑ جاتی ہیں normal کی طرف جھک جاتی ہیں تو when light come from a rear medium and enter into a denser medium تو it went towards the normal تو اس situation میں angle i theta i یعنی angle of incident is greater than the angle of refraction اور دوسریے نمبر پر اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر جو ہیں وہ light denser medium سے rear medium enter ہوتی ہیں یعنی incident ray نیچے ہیں water glass کے اندر اور جو refracted ray ہیں وہ ear کے اندر ہیں تو when light come from a denser medium and enter into a rear medium it bends away from normal تو یہ normal سے دور ہو جاتی تو اس situation میں angle of refraction is greater than the angle of incident تو یہ اس کا مطلب یہ ہیں کہ جب light rear medium سے denser medium میں آتی ہے تو یہ bend towards the normal اور جب یہ کسی denser medium سے rear medium میں آتی ہے تو یہ bend away from normal اور اگر light exact 90 angle کے ساتھ انٹر ہوتی ہے کسی دوسری medium میں تو وہ bend نہیں ہوتی لیکن اس کی speed slow ہو جاتی ہے تو آپ figure number 12.15 میں دیکھیں کہ جب light exact normal کے ساتھ آ رہی ہو تو یہاں پر دیکھیں کہ light آ رہی ہے incident ray exact normal کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ bend نہیں ہوتی بلکہ straight گزر جاتی ہیں لیکن یہاں پر bend نہیں ہوتی لیکن speed slow ہو جاتی ہیں so the speed of light in air is greater than the speed of light in glass or water اب اس پورے process کو اگر ہم ایک ہی diagram میں دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں کہ اوپر incident رہی ہے angle eye تو when light come from air to glass when light come from a rear medium to denser medium it bends towards the normal or when light come from a denser medium and enter into a rear medium it bends away from normal to یہاں پر angle 1 1 یہ angle of incident ہے اور angle r1 angle theta r1 یہ angle of refraction ہے ہے is considered to the denser medium اور اور دوسری نمبر آپ دیکھیں تو angle i2 i2 angle of incident اور جب یہ glass سے نکل کر air میں جاتی ہے تو یہ r2 بن جاتی ہے angle of refraction 2 تو angle i1 r1 theta i2 r2 تو یہ دو angles ہیں تو یہاں پر angle i1 اور r2 یہ equal ہوں گے same ہوں گے congruent ہوں گے اور angle r1 اور angle i2 یہ آپس میں congruent ہوں گے same ہوں گے equal ہوں گے تو یہ تا ہمارا جو ہیں refraction of light تو refraction of light کا مطلب یہ ہے کہ جب light کسی rear medium سے denser medium میں انٹر ہوتی ہے تو وہ bend ہو جاتی ہیں اس bending میں جو ہیں speed بھی change ہو جاتی ہے اور direction بھی speed بھی change ہو جاتی ہے اور direction بھی change ہو جاتی ہے کہ جب light ایک medium سے دوسری medium میں انٹر ہوتی ہے تو speed اور direction میں change آ جاتی ہے جب وہ کسی slanty توڑا سا ترچی فارم میں جب جاتا ہی normal کے ساتھ angle بناتی ہو جاتا ہی تو یہ تا ہمارا reflection of light امید ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا موسیقی